ہم دیموکریسی ایک سسٹم میں رہ رہا ہے دیموکریٹک سوسائیٹی ہے دیموکریسی میں سب کو اپنا بات کرنے کا حق ہے جھوٹ بولتا ہے تو ابھی منع نہیں کر سکتا ہے کوئی دلت پروپیگنڈا نیوز کو آسکر تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی نیوز پھیلا دے گا اب کیا کر سکتا ہے لیکن اپنا کام زب تک تھی کرتے رہے گا تو پھر چندہ کرنے کا بات نہیں ہے میں نے ابھی بی جی پی کا کارے کرتا ہوں کوئی سمجھت کیا توم ہے وہاں میں بھی میں نے یہ بات کو بتایا جھوٹ پھیلا پھیلا کر کے سماج میں کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اچھا کام کرتے رہو سماج اپنے آپ کو پیچھا نہیں گا تو نیوز جو ہے ابھی یہاں میں کافی اول میڈیا کو بیٹھا ہوا ہے دیموکریسی میں یہ میڈیا جو ہے فورٹ اسٹے تھے ایک زمانہ تھا آپ کا فوٹو آپ کا نیوز کسی نیوز پیپر میں آئے نہیں سکتا تھا کیونکہ نیوز پیپر نہیں تھا اور ناچھا نیوز لیٹر سرکار کا چھپتا تھا ایک بہنوں میں ایک بار آتا تھا اس میں چیف منیسٹر یا یونی منیسٹر ایم پی کا ایک دو فوٹو آئے گیا یا منیسٹر کا آتا نہیں تھا بعد میں نیوز پیپر آیا پھر سب کو آواز ملا سب کا اپنا اپنا بات کرنے کا موقع ملتا ہے نیوز پیپر میں بعد میں سوشل میڈیا آیا تو ہر آدمی اپنے آپ نے ایک میڈیا بن گیا ہے آپ جو من میں چاہے آپ اپنا فیس بک میں آپ کا کوئی بھی ایک آنٹ جو انٹرنیٹ کا کوئی بھی ایک آنٹ ہے باز آپ ایک آنٹ کھول دیتا ہے کچھ بھی نیوز ساپ دیتا ہے ہم جیسے جو سماس میں کام کرنے والے لوگ اس کا شکاہ بھی بنتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے سوشل میڈیا بسی کے لئے انٹریکٹیپ پلیٹ فورم ہے ایک دوسرے کے پرتی خبر کرنے کے لئے اچھا شیئر کرنے کے لئے اچھا نیوز بتانے کے لئے اچھا فلیٹ فورم ہے اگر یوز کر سکتا ہے تو یہ ہمارے میں سب سے بڑا طاقت ہے اور اگر یوز نہیں کر سکتا ہے تو اس سے سرویناس بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم یہ کوشش کریں ٹیکنالوجی کو ہم اچھا چیز کے لئے یوز کریں سوشل میڈیا کو اچھا کے لئے یوز کریں کبھی کبھی میں دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نیوز چھپ دیتا ہے آج سے دو سال پہلے ایک نیوز چھپا تھا میں نے اپنا پارٹی لوگوں کو بتایا کہ نیوز یہ چھپا کہ ارنچال پردیس میں آرم فورسس وہ بھی کس میں لگو ہوا میرے سمجھ میں ہیں یہاں ستوڑنٹ یونین آپسو نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا اور کچھ کچھ ہیومن رائٹس کا نام ہے کافی ارگنیزیشن ہے اور کہاں منیپور ناغلین سے آکے بھی یہاں کٹانگرم آکے وہ بھی سٹیٹمنٹ دینے لگ گیا تو میں نے بولا بھائی یہ کہاں سے آیا یہ نیوز دلی میں ہندوستان تائمز میں ایک نیوز چھپا وہ نیوز کو لے کر پھلا ارنچال پر سرکولیٹ ہو رہا میں نے بولا کہ آم فورس سپیشل پار ایک تو ارنچال میں نائنٹی وان سے لگا ہوا ہے یہ نیا نیوز کون سا آیا ہے بھائی تو بھلا نیوز میں چھپ رہا ہے تو میں نے بولا میں آپ کا ایمٹی بھی ہوں آپ کا منتری بھی ہوں ڈائریک پوچھ لوں آپ نیوز پیپر میں جانے کیا جورت ہے نیوز اچھا صحیح ہے تو وہ سنو جب میں خود بتا رہا ہوں کہ ہم نے کوئی نیا کانون نہیں لگا تو یہاں میں کوئی دھرنا بھی ہو رہا ہے بھلا پروٹیس بھی ہو رہا ہے تو میں نے کچھ لوگوں کو یواز لوگوں کو بھلا کی بولا کہ آپ دیکھیں اوٹینٹیسیٹیوز نیوز نیوز سچائے ہونا چاہیے اور اور سچائے کا خوش بھی آپ کو کرنا چاہیے لہتا آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ بولے گا کرن ری جی جو نے سارا عرونہ چل میں چکمہ حاجوں ریپیو جی کو لے کرن ری جی جو نے ڈال دیا مجھے نے کوئی کسی نے لکھی دکھایا کرن ری جی جو کون ہے وہ ایم پی ہے بی جی پی والوں کو بتایا میں 1964 میں چکمہ حاجوں کو لائیا میرا تو جنم بھی نہیں وہا اس سمیں تو ہم کہاں سے لکھے آیا تو میں نے مجھا کیا کہ جنم ہونے سے پہلے میں مانگلہ دیس گیا تھا اور چکمہ حاجوں کو ہم نے لکھے آیا تھا تو آپ سو لوگ نے ہمیں بند کور کیا آپ سو نے بند کور کیا ہم لوگ بھی سب اسی میں ساتھ ہیں آگے پیچھے باتھ الگ ہے سنٹیمنٹ ایک ہے اس میں آپ سو کہ ہم لوگ پارٹی میٹنگوں میں آپ سو لیدہ لوگ کو بتایا میرا ریسپونسپلیٹی آپ کا ریسپونسپلیٹی سیم ہے لیکن میرا ریسپونسپلیٹی توہاں زیادہ اس لیے کیوں میں ایلیکٹیٹ ہوں مجھے کام کرنے کے لیے جنگتہ نے ایلیکٹ کیا تو میرا ریسپونسپلیٹی آپ لوگ سے زیادہ ہے تو اس کے بعد میں آپ سو نے یہاں بند کور کیا تو آپ سو تھے ایک صحیح ایشو کو لے کر کے بند کور کر رہا ہے بیچ میں کہاں سے ایک گروپ گز گیا پوستر جلا رہا ہے بینار جلا رہا ہے بلتا ہے پاتور تھوڑ پور کیا اچھا ہوا بات میں آپ سو نے اس کو کلیریفیکیشن کیا کہ یہ وائلنس جو ہے ہم لوگ میں چاہتا ہے ہم لوگ ایک ارونیتر کو سنٹیمنٹ کو دکھانے کے لیے ہم لوگ نے بند کور کیا دیکھو اس میں میسیوس کرنے کے لیے کسی نے کوشش کیا کلیریفیکیشن ہو گیا مجھے شام کو پتایا کیا کہ اس بھنکل کا دورہ میرا پتلا جو ہے پوٹو کا جنایا بلتا ہے آرے بھائی میں نے کون سا پاپ کام کیا جو میرا پتلا جلایا گیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ کچھ ایلیمنٹ سے وہ آتا ہے تو میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کیونکہ دیموکرسی میں ایسا چیز ہو جاتا ہے کوئی اپنا فرسٹیشن نکلتا ہے یا کوئی گلت بس انفرمیشن سے یہ سم ہو جاتا ہے اس کو ہم بہت بڑا یشو نہیں مانتا میرا پوئنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہو ایک ٹیم ہے چاہے آپ مینیسٹر ہو گورنمنٹ میں چاہے سٹوڈن ہو چاہے آپسر ہو چاہے سیبل سماج میں ہو چاہے گاؤں میں آپنچے گاؤں بڑا ہو کچھ بھی ہو ہم لوگ ایک ٹیم کا سدشش ہے ہم لوگ آپس میں تانمیل ہونا چاہے ہم لوگ آپس میں گاؤں نہیں ہونا چاہے